سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ کا سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری کی عمارت میں درادوں کا نوٹس جسٹس منصور علی شاہ کا سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری کی عمارت کی فوری مرمت کا حکم درادیں پڑھنے سے سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں کورٹس روم، ججز چیمبر، صدالتی افسرانت کے دفاتر متاثر ہو رہے ہیں محمد اشفاق لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اشفاق کیا ڈیٹیلز ہیں؟ سپریم کورٹ کے سینئر پر جسٹس سید منصور علی شاہ نے سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری کی تاریخی عمارت میں درادیں پڑھنے پر نوٹس لے لیا ہے جسٹس سید منصور علی شاہ نے سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری کی تاریخی عمارت کی فوری مینٹینس کے احکامات جاری کر دیئے ہیں سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں درادیں پڑھنے سے سپریم کورٹ رومز، ججز چیمبر، عدالتی افسرانت بری طرح متاثر ہوئے ہیں اور اس سے متعلق سپریم کورڈ کے سینئر سینئر جسی سید منصور علیہ کی جیرے صدارت آلے سطح اجلاس ہوا ہے اور اجلاس میں چیف سیکرٹری پنجاب، سیکرٹری ٹرانسپورٹ، سیکرٹری کمیونیکیشن اینڈ ورک، نیس پارک کے نمائندے اور اوریجنل انتظامیہ کی افسران میں بھی شرکت کی ہے اور یہ اجلاس دیڑ گھنٹے تک سپریم کورڈ لاہور جسی میں جاری رہا جسی سید منصور علیہ نے سپریم کورڈ لاہور جسی کی امارت میں درائے پڑھنے پر تشویش کا اظہار کیا اور چیف سیکرٹری سے اس افسار کیا کہ کیا یہ سب اورنگ لینڈ ٹرین کے باعث اس امارت کو لقصان پہنچ رہا ہے جس پر چیف سیکرٹری نے کہا کہ اورنگ لینڈ ٹرین منصوبہ عالمی میار کے مطابق بنایا گیا ہے سپریم کورڈ لاہور جسی کی امارت کو جو لقصان پہنچ رہا ہے اس کی وجہ اورنگ لینڈ ٹرین نہیں ہے کیس سیکرٹری نے بریفن دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ امارت کی برورت مینٹینس نہ ہونے کے باعث اور امارت کی چھٹ پر سیگری کا بہتر ازام نہ ہونے اور بارشوں کے پانی کی بہتر نکاسی نہ ہونے کی وجہ سے امارت کو لقصان پہنچ رہا ہے اجلاس میں امارت میں درانے پرنے سے متعلق تطاویر بھی دکھائی گئی جسی سید منصور علی شاہ نے کہا کہ یہ تاریخی امارت ہے اور اس امارت کی مکمل مینٹینس پوری ہونی چاہیے اجلاس میں دیگر افسران نے بھی جسی سید منصور علی شاہ کو بریفنگ دی جس پر جسی سید منصور علی شاہ نے یہ حکم دیا کہ امارت کی مینٹینس سے متعلق تجاویز آئیں گا اجلاس میں مرتب کر کے دی جائیں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا